اسلام علیکم لیلہ اس کیچن میں آپ کا ویلکم ہے آج ہم بنا رہے ہیں چرنہ کی دال چکن کے ساتھ تو سب سے پہلے میں نے یہ دال لے لی ہے اور اس کو دو تین پانی میں میں اس کو واش کر لوں گی جب اس کا پانی صاف ہو جائے گا تو پھر اس کو اسی صاف پانی میں بھگو کے رکھ دوں گی یہ آپ دیکھ سکتی ہیں ابھی اس کا جو پانی ہے وہ میلہ ہے تو ایک دو بار اس کو واش کرنے سے پھر یہ صاف ہو جائے گی اس کے اندر دال کے اوپر چھل کے لگے ہوتے ہیں یہ دیکھیں آپ تو یہ پانی ڈالنے سے نرم پڑ جاتے ہیں تو آپ ان کو ریموک کر دیں تو آج ہم بنا رہے ہیں مرک کے ساتھ چرنہ دار بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور فالو کریں یہ اب میں نے اس کو بھگو کے رکھ دیا اب آپ لے لیں ایک پریشر کوک کر اس کی اندر ڈال دیں پانی ان سارے چیزوں کی مقدار جو ہے وہ سکرین کے اوپر میں نے لکھ دی ہے پانی بوائل ہو گیا ہے تو میں نے اس کے اندر ڈال ڈال دیں بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو بہت ہی اچھی بنتی ہے اس کو سات منٹ کے لیے بوائل کر لیں یہ بوائل ہو چکی ہے تو آپ ایک کڑھائی لے لیں اس کے اندر ہم آئل ڈال دیں گے آئل گرم ہو چکا ہے تو اس کے اندر میں نے یہ پیاز ڈال دیے ہیں پیاز کو چوبڈ کر کے ہی ڈالیں اور یہ دیکھیں اس کا کلر بہت پیارا آ چکا ہے اور ادرک لہسن کا جو پیسٹ ہے وہ میں نے ڈال دیا ہے اب اس کو ایک منٹ کے لیے فرائی کروں گی زیادہ فرائی نہیں کرنا جسٹ ون منٹ کرنا ہے اس کے بعد یہ ایک کلو جو ہے وہ چکن ہے میں نے ڈال دیا اس کو پانچ منٹ فل فلیم پہ فرائی کریں فلیم فل رکھیں جب آپ اس کو فرائی کریں اس کا کلر کافی چینج ہو گیا ہے پانچ منٹ میں چکن کا کلر گولڈن ہو جائے گا اب میں نے اس کے اندر لال مرچ کا پوڈر ڈال دیا ہے اور اس کے بعد نمک ڈال دیا اور یہ ہے خوشک دھنیا یہ بھی پوڈر کی طرح ہے یہ ڈال دیا اور ٹرماتر کا پیسٹ ہے ٹرماتر کا پیسٹ جو ہے وہ زیادہ پتلا نہیں کرنا بلکہ نارمل بنانا ہے بس پھر اس کے اندر ڈال دینا ہے کوئی جنجرٹ والی ریسیپی نہیں ہے بہت ہی آسان ریسیپی ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دیں پانچ منٹ ڈھکن لگا کر میڈیو فلیم پر ہم اس کو پکا لیں گے پانچ منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر کتنا چینج ہو گیا ہے اور کافی اچھے طریقے سے اس کی بھنائی بھی ہو چکی ہے اب ہم اس کو گلانے کے لیے پانی ڈالیں گے اور جو پانی ہے وہ ہم ڈالیں گے اتنا جو چکن سے اوپر ہوگا تو فلیم ہم نے کر دی ہے لو اور بنائیں گے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹے کے بعد ملتے ہیں آدھے گھنٹہ ہو گیا ہے چکن جو ہے وہ ہمارا اچھے طریقے سے گل چکا ہے آپ اس کی شکل دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے اور جو ہم نے دال بھگو کے بوائل کی تھی وہ ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہے اب ہم اس کو چمچ چلا دیں گے یہ بہت ہی آسان ریسیپی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی ریسیپی ہے آپ اگر بناتی ہیں ڈال تو اس طریقے سے بنایا کریں بہت ہی اچھی بنتی ہے تو پانچ منٹ اس کو مزید ہم ڈھکن لگیں گے اور میڈیو فلم پر ہم اس کو پکائیں گے تو ملتے ہیں پانچ منٹ کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی اچھے طریقے سے بن گئی ہے اس کے اندر تھوڑا سا ہم نے شوربہ بھی بنا لیا ہے بلکل اس کو ہم نے فرائن نہیں کیا اچھے طریقے سے یہ بن گئی ہے اس کی خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے آپ چاہیں تو گرم مسالے کا پاورڈر ایک چمچ اس کے اوپر ڈال دیں میں نے اس کے اندر گرم مسالے کا پاورڈر نہیں ڈالا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اللہ حافظ